نیٹو کیے گا دیکھیں نیٹو کیوں گا آپ بات کر لیں ہمارے دوست جوائیں نا ایک ایک ہمارے عونربل ممبر ہیں آپ بات کر لیں جی جی سب سے پہلے تو مجھے میں یہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے یہاں پر ہمارے سافی حضرات بھی بیٹھے ہوئے میں ان کے سامنے شرمیدہ ہوں ان کے سامنے اسٹوڈنٹ اور سافی حضرات اور یہاں پر جو لائیو ہمیں سن رہے ہیں کہ یہاں پر ہم کس طرح سے غیر شائستہ گفتگو کر رہے ہیں چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہو چاہے ٹریزری بینچ کی طرف سے کہ ایسے اسی باتیں ہم کرتے ہیں کہ جی یہ دو ٹکے کے سیاستدان اور جی یہ چور یہ غدار وطن یہ وطن فروش اس طرح کی باتیں کر کے ہم اپنے جو عوام کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں جنونوے ہمیں منتخب کر کے بیجائے خدا رہا ان چیزوں پر خیال کریں اس طرح نہ ہو اس طرح سے نہ ہو کہ عوام ہم سیاستدانوں سے نفرت کرنے لگے یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے وہ موقع نہیں نہ دیں کہ اس طرح سے باتیں کر کے ایک دوسرے کے ہم ٹانگیں کینچ رہیں اور عوام ہم سے نفرت کر کے اور کوئی رستہ نہ ڈھونڈ لیں یہ میری آپ کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ایوانِ بالا ہے ادھر ہمیں شائستگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور میں تو کہتا ہوں ہمارے لئے ایک کلاس ہونی چاہیے تاکہ ہم اپوزیشن اور ٹریزری بینک وہاں بیٹھ کر ایک اخلاق کی طریقے سے سیکھ سکیں جنابِ اعلیٰ قومی رہنما جناب وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان بھی ہمارے لئے بہت ہی قابل اعترام ہے کیونکہ اس پر کرونوں لوگوں نے اعتماد کی اسی طرح سے میاں نواز شریف بھی ہمارے لئے قابل اعترام ہے اسی طرح سے بلاول بھٹو صاحب بھی ہمارے لئے قابل اعترام ہے اسی طرح سے مولانا فضل رحمان بھی ہمارے لئے قابل اعترام ہے کیونکہ جتنے بھی قومی لیڈر ہیں جتنے بھی ہمارے یہاں پر قومی لیڈر ہیں ان کو عوام نے ووٹ دیا اگر ہم ان کی بیستی کریں گے تو ہم سمجھیں ان لوگوں کی بیستی کر رہے ہیں اس عوام کی کر رہے ہیں جنہوں نے انہیں ووٹ دیا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم ایک شائزتگی ایک ذابطہ اخلاق میں رہے کر چاہے ٹریزری بینچ ہو چاہے اپوزیشن ہو یہ اس طرح سے ہم کریں تاکہ ہمارے لئے اچھی بات جنابی آلہ میں آتا ہوں بھائی قورم نہیں کرنا میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں جنابی آلہ آپ آپ دیکھیں ہمارے سٹوڈنٹس آئے ہوئے فاتا سے ہمارے سٹوڈنٹس آئے ہوئے بلوچستان سے جنابی آلہ ہماری بیہیس ہی دیکھیں ہماری بیہیس ہی دیکھیں وہ ستر دن سے بلوچستان اور فاتا سے آئے ہیں ستر دن سے یہاں پر کیمپ لگا کر بیٹھے ہیں اے جیسی کے سامنے اور ان کے مطالبات کیا ہیں کہ ان کو اسکالرشپ نہیں دی جا رہے ہیں ان کا پی ایم ایس کے ساتھ ہے جو میڈیکل کالیج کے حوالے سے ہم نے میں نے سینیٹر انوارل کاکر صاحب نے دوست مامن نے جو فاتا کے ہیں ہمارے فاتا کے تمام میمبر اور بلوچستان ہم نے اپنا سر پیٹ لیا ہے اسلامباد کی بیوروکریسی کے سامنے مگر ان بچوں کا مسئلہ حل نہیں کر رہے ہیں میں تو شرمیدہ ہوں میں کہتا ہوں مجھے سینیٹر ہونے پر شرمیدگی ہو رہے ہیں کہ ہمارے اتنی نہیں سنی جا رہے ہیں کہ ہمارے ستر دن سے جو بچے بیٹھے ہوئے اسلامباد میں ان کا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا ہے یہ جناب چیئرمن آپ کا بھی تعلق فاتا سے یہ آپ کے لئے بھی شرمیدگی کا مقام ہے جناب چیئرمن یہ میرے نالج میں ہے اور وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے نہیں ہوا ہے نہیں ہوا آج ستر دن ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آج ستر وہ ہو گیا ہے ستر دن ہے نہیں ہوا ہے نہیں ہوا ہے اور جناب اعلیٰ میں آپ کو بتا دوں سکالرشپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سکالرشپ جو جائز مسئلہ ہے آپ کے سامنے یہاں پر میڈیا ہے میں ایک آپ کو انکشاف کرنے جا رہا ہوں آپ کو بتا ہے بیت المال سے جو اسٹوڈنٹس کو سکالرشپ دی جاتی ہے اسلامباد اسلامباد کے بچوں کو چار ہزار بچوں کو گزشتہ سال سکالرشپ دی گئی کیونکہ اسلامباد میں غربت بلوچستان اور فاتا سے زیادہ ہے بلوچستان کے صرف دو سو بچوں کو پورے سوبے کے دو سو بچوں کو اسکالرشپ دی گئی اور فاتا کے ڈیٹھ سو بچوں کو دی گئی اسلامباد کے چار ہزار بچوں کو پورا بلوچستان پورا فاتا ایک طرح پھر بھی اسلامباد میں دس گناہ زیادہ اسکالرشپ دی گئی میرے خیال میں یہاں پر اسلامباد میں پانی کی قلت ہے غربت انتہا کو چھو چکی ہے بلوچستان اور فاتا بہت زیادہ میرے جنب اللہ اب میں آتا ہوں ہمارے بلوچستان میں تربت ڈسٹرک تربت کے چاہے آپ کو پتا ہے وہاں پر دو تیسیلیں دشت بلنگور آپ کو یہ سن کر شدید افسوس ہوگا کہ وہاں پر انیس ماہ سے بجلی نہیں ہے انیس ماہ پہلے وہاں پر ایک توفان آیا تھا جس میں بجلی کے کھمبے گر گئے تھے آج انیس ماہ ہوئے ہیں ابھی تک وہ کھمبے سیدھے نہیں ہو سکے یہ یہ میں کہتا ہوں اس کے لئے میں تو کہتا ہوں مجھے شرم سے کچھ بولنا نہیں آ رہا ہے جناب اللہ وہاں کا وہاں کا ایم پی اے لالا رشید بلوچ صاحب اس نے اس حوالے سے ایک ایک دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے مگر اس کی بھی نہیں سنی جا رہا ہے بلوچستان اسمبلی میں کہ اس کو چیف کو بلائیا گیا ہے مگر انیس ماہ سے آپ سوچیں کہ یہی اگر سن میں پنجاب میں کے پی کے میں کہیں انیس ماہ سے نہیں ہوتی نابی اللہ یہی تو میں کہتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو بیروکریٹ بیٹھے ہیں وہاں پر بلوچستان کی نمائندگی نفاتہ کی نمائندگی ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہم ہم سیاستدان ہم انہی بیروکریٹ کے رحم و کرم پر ہم جاتے ہیں تو سو بہانیں تراش دیے جاتے ہیں جی یہ ہوا جی وہ ہوا اب ہم مجبور ہیں ہم کیا کریں میں تو کہتا ہوں ہماری سیٹیں کم کر کے ہماری جو ہے یہاں پر بیروکریٹ میں سیٹیں بڑھیں جائے تاکہ ہمارے مسئلہ حلوں ہم ہم سیاستدان یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے جناب اللہ اسی طرح سے بلوچستان میں آپ کو پتا ہے بلوچستان کی کافی ہریہوں میں مائنس ڈگری تک سردی جا رہی ہے مگر وہاں پر گیس ناپید ہے میں تو حیران ہوں کہ بلوچستان کی گیس تمام تمام ملک میں پہنچ جائی جاتی ہے مگر بلوچستان کے علاقے آپ دیکھیں کلات میں کلات میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں کوئی ٹیم میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور جہاں جہاں پر گیس ہے وہاں پر اس طرح سے جل رہی ہے چولے اس طرح سے جل رہا ہے کہ اس پر روٹی پکانا مشکل ہے اور اس سردی کے موسم میں کلات سے ہمارے جو منسٹر ہیں زیا لنگو صاحب وہ بھی گئے ہیں وہاں پر جو بلوچستان میں سویسادنگیس کا ہیڈ آفیس ہے وہاں پر جا کر اس نے اتجاج کیا یہاں اسلامباد میں ان کے ساتھ گیا یہاں پر ہم نے اتجاج کیا مگر ہماری بات بلوچستان کے لوگوں کی بات ان کے کان تک جون تک نہیں رنگتی اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر چوکی دار سے لے کر سیکٹری تک بلوچستان کے لوگ آپ کو بیروکریسی نظر نہیں آئیں گے میں نے کہا ایک دن میں دوربن لے کر گیا کہ میں دیکھوں کہ کہیں ہمارے بلوچستان کے کہیں وہاں پر ہمیں نظر آئیں مگر مجھے نظر نہیں آیا تو ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ بلوچستان کے محرزی حالات کا جو یہاں پر بابو بیٹے ہیں انہیں کیا پتا یہاں پر سیکٹریز کو حکم دیا جاتا ہے کہ جی آپ بلوچستان کے دورے کریں میں کہتا ہوں آپ ریکارڈ منگائیں کہ آپ کے جو بابو سیکٹریز 22 گریٹ کے آفیس رہان ہیں کتنے بلوچستان گئے ہیں بلوچستان صرف جاتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں کوئٹیا تک جاتے ہیں کوئٹیا سے اپنی ایک فارملٹی پوری کر کے واپس آ جاتے ہیں جناب اعلا یہ یہاں کی میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ ہمیں پکڑتے ہیں ہم جاتے ہیں بلوچستان میں تو ہمارا استقبال گندے انڈو اور ٹیماتروں سے کیا جاتا ہے میں کہتا ہوں اس گندے اور انڈو اور ٹیماتروں کے اصل حق دا یہاں کے بابو یہ سیکٹری ہے بلوچستان کے عوام کو بولوں گا یہ بابو اور سیکٹری آپ کے بلوچستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے جناب اعلا اسی طرح سے میں آتا ہوں دوہزار انیس میں جناب عمران خان صاحب تشریف لائے تھے بلوچستان وہاں پر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پنجگور میں گیس کے حوالے سے الپی جی کے دو پلان لگائے جائیں گے اور اور اس ٹیم پر وہاں کے نامائندے اسدلہ بلوچ سے یہ کمنٹمنٹ کی جاتی ہے مگر آج چوتھا سال ہے وہاں سے باقا دے میرے پاس لیٹر ہے جو پی اے مافی سے نکلتا ہے کہ پنجگور کو دو الپی جی پلانٹ دیے جائیں جن کا وائدہ جناب عمران خان صاحب نے بلوچستان میں کیا تھا مگر یہی میں آپ کو بتاتا ہوں بیروکریسی اور سرخ فیتہ اگر کوئی آتا پیسے دے دیتا یہ کب کا عمل درامند ہو چکا تھا مگر ابھی تک چار سال میں اس لیٹر پر بھی عمل درامند نہیں ہو اور پنجگور کی عوام پنجگور کی عوام جناب آپ کو پتا ہے پنجگور ایران کا بارڈ رہے جب لوگ سامنے دیکھتے ہیں وہاں پر سرسبز ایران وہاں سے وہاں سے جو گیس اتنی سستی ہے وہاں سے دیکھتے ہیں تو وہ ایسا سے کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں جناب میرے آپ سے یہ ہے میرے تین چار جو مسئلے ہیں ان کو آپ کامیٹی کو ریفر کریں اور تاکہ اس پر سنجیدہ بیس ہو سکے تاکہ ہم بلوچستان کے لوگوں کے مسئلے مسائلہ لوں اگر اسی طرح سے ہوتا رہا تو آپ یقین جانے ہیں جس طرح سے بلوچستان میں احساس محرومی ہے اور بڑھ جائے گی میں آپ سے دوبارہ کیونکہ آپ کبھی ایسے علاقے سے فاتح سے تو آپ درد زیادہ سمجھ سکتے ہیں جناب ایالہ ٹھیک ہے جی تینکیو جی آپ کے کمیٹیوں میں ریفر کریں نا جناب ایالہ کون سوالہ میٹر ریفر کرو آپ نے چھے ساتھ بتا دی جی میرا ایک بجلی کا ہے ایک گیس کا ہے اور ایک الپی جی کا ہے اور دوسرا یہ اسٹوڈنٹس کا جی ریفر کر دیں کمیٹی کو کانسرنٹ کمیٹی کو ریفر کر دیں سینیٹر ایجاز احمد چودری صاحب